اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلوکس بھائی اور ایرالوی تو آج ہم جانے والے ہیں شویب بھائی کی دعوت پر ان کے گاؤں میں رات گزارنے تو ہمارے ساتھ اس ٹائم سلمان بھائی میں مجود ہیں اور میرز بان جو ان سے ہمارے شویب بھائی ہیں وہ بھی ہیں تو آئیے آج ہم ان کے گاؤں میں جا کے ان کی گاؤں کے خوبصورتی بھی سمیٹیں گے اور فٹوگرپی بھی کریں گے اور میں نے سنا کے ادھر ایک سرپرائز بھی ہے تو آپ کو ادھر جا کے دیتے ہیں تو سلمان بھائی کیا کر ہم اگر سے نکلنے لگیں گے اور انشاءاللہ سنسٹ کا بھی کریں گے تو دوسرے انشاءاللہ آپ کو ایک بہت اعلیٰ سرپرائز دینے بھائی اور یہ مرسا شے بھائی مارے اس ٹائم یہ میز بان ہے ان کو میز بان ہی کہنا ہے چلیں میز بان ساتھ موسیقی 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 تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں شوے بھائی کی سرزمین پر تو جناب جی ہم نے آتے ساری اسکول نے ویلکم کہا ہے تو کیوں نہ ہم اس سے فریش ہو لیں اور تارہ دم ہو لیں دیننا آپ کو میں مزید اس کے خورتے ہی دکھاتا ہوں باکہ آپ کو اندر اندر فوٹوگرافی بھی دکھائی جائے گی وہ تو ضروری چیز ہے نا جناب ہم نے فریش ہو لیا ہے اور شوے بھائی کیا خیال ہے انہوں کو سرپرائز کی طرف لے جائیں ہم تو چلے ہم دوبارہ ابھی جیتر ہم نے سرپرائز دینا تھا ادھر تک جاتے ہی تو ہم پہنچ چکے ہمیں ہیں سرپرائز والی جگہ پر لائے جی دکھائیں دارا سرپرائز کیا سا ہے لائے دیکھیں جی یہ دیکھیں نا آپ یہ تھا سرپرائز یہ جنسے آپ نے شویب صاحب نے ہمیں سپیشل مہمان نوادی کروانے گئے لائے سٹرابری کی تو یہ آپ کو اس کی جنسی ہے فصل ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اور باقی یہ جنس سنسٹ ہو رہا ہے اس کو بھی جا کے کیچ کرنا ہے تو چلے جہاں یار لذیز ہے یہ نہ ہوگی سوٹرہ ہوا ہو یہ بیس خدا ہی قدرت ہے یہ تھا یہ ماشالہ بڑا دستہ شویب بھائی بہت شکریہ یہ ہمیں جوشتر اللہ موسیقی 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 تو لیجئے سنسٹ ہو چکا ہے تو چلیے نماز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں جو کہ ہمارے میرے زمان ہمارے طرف دیکھی جا رہے ہیں بھی تو کیا شدول ہے جناب بس کھانا کھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد صبح انشاءاللہ ملتے ہیں ہمارے پاس دیسی مرگا کھڑا ہے ہم وہ بھی کھاتے ہیں اور یہ پیشی کے کھڑا ہوئی اچھا سلمان بھئی کہ ریکھیں کیا سوچا ہے اللہ ہمارا کھانا آ چکا ہے کہ شاہب بھئی کو لے گئے ہیں شاہب بھئی کو لے گئے ہیں شاہب بھئی ہیں شاہب بھئی ہیں شاہب بھئی ہیں ہمارے پر جو انسی ہیں بینسیں مارسہ باندھی ہیں ہمیں ان کے ساتھ سولانے لگے ہیں تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ بینسوں کو مارسہ سولانے لگے ہیں ہم ہو چکے ہیں اس ٹائم تمام معاملات سے فری تو چلیے سوتے ہیں شاہب بھئی یہ لائٹ باند کرتے ہیں شاہب بخیر صبح بخیر جناب اٹھ گئے ہیں رات کافی ٹھانڈ ہو گی تھی اس لئے اندر تشریف لیں وہ تو نیند میں تھے کوئی پتہ نہیں لگا اور چلیں اٹھتے ہیں نمازگرہ دا گھر کے انشاءاللہ ہم ابھی فصلوں میں جاتے ہیں اور سان وائز کیچ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ سلمان بھائی ابھی تک باہر سوئے پڑے ہیں یہ رکھیں ٹائم میں انہوں نے بہت کوشش کی تھی اندر آنے کی لیکن یہ نہیں آسکے سلمان بھائی اٹھ جائیں ظالمان ہم تو منبر کیوں گے ہمیں کیلے کا باہر چھوڑے ہیں تو آپ کو ہمیں پتہ رہے ہیں یا یہاں کے ساتھ کون سا ہے رات پرلے پاسی ہے جنہاں جی بہنسوں کو اس نے ہمارے ساتھ لادیتا رات کو یہ دیکھیں یہ شویب صاحب کے یہ کیا ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ جنہاں جی مارے احترام میں کھڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ دو لے لے یہ بھی کھڑے ہو جائے نہیں بیجے بیجے اتنی ضرورت نہیں ہے اچھا جی یہ دو ماشاء اللہ بچے ہیں یا یہ دستر خانم کا اچھا اچھا صحیح صحیح جناب یہ صبح صبح سمبلی میں شرکت ہونے جا رہی ہیں دیکھ لیں یہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی چلو جی یہ سلمان میں لگتا ہے سلمان کا ڈھونڈ رہی ہے یہ جنہاں جناب خود ہی اپنی اپنی جگہوں پہ آ کر کھڑی ہو رہی ہیں تو فریش ہو لیا گیا ہے اور الحمدلللہ نماز بھی ادا کر لیا ہے تو ابھی جن صاحب میرے پیچھے بیل دیکھ رہے ہیں تو انشاء اللہ اس کے آپ وہ ریڑا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں تو اس کے ساتھ لگا کے ابھی ہم فیصلوں کی طرح روانہ ہوتے ہیں تو آپ کو وہ بھی خوبصورت مندر دکھاتے ہیں تو شیب بھئی کیا کہتے ہیں ہم جی بلکل بس ابھی تیار ہیں اس کو ہم لکے چلتے ہیں فسلوں میں بھی اور سورج نگلے لگا ہے سن رائز کی پیچھر وغیرہ بھی آپ کا روز شورت ہے جی جی سلمان بھئی آپ لوگ ہو چاہیے آپ کو ایک اور جوبہ دکھا رہے ہیں دیکھیں سلمان بھئی جی جی یہ کیا کہنے ہیں بھئی بزو کر رہا تھا بس لیٹ اٹھا اس لئے رماز پہنے ہی نہیں تو رات کیا ہو آپ کے ساتھ جناب رات آپ مجھے کھیلہ چھوڑ کے باہر چلیں گے ساہی رات ڈرتا رہا ہوں نین بھی نہیں آئی بہن سے ڈرتی نہیں ساہی رات وہ بہن سے نہیں بہن سے مجھ سے ڈرتی نہیں بہن سے مجھ سے ڈرتی نہیں بہن سے ڈرتی نہیں ہمیں ڈرتی نہیں ہے بھائی کی ہے چلیں بھائی بھائی یہ بڑی مزے کی سواری ہے بہت دے بھائی 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 ہے بھائی ہے گیر بھی ہاتھ میں ہے اور ہینڈل بھی تیروہ جیزیں بہت پاؤں سے چلتی ہے جی 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 اس بہت پاؤں سے جا دا موسیقی 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 کے لئے جو جانوہ رکھے میں ان کے لئے باقی پیاد لگائے میں اور پیشے کندم لگائے گی یہ تو ابھی صرف کٹائیس کی ہو رہی ہے صرف کٹائیس کی ہو رہی ہے صرف کٹائیس کی ہو رہی ہے تینسو دہ چارہ جو بائینر لے کے جانا وہ اس لئے سوڑا کیل جی کر رہے ہیں صحیح 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 چلیں بہت کھاتے ہیں میکرینٹ آپ دل کر رہے ہیں کہ اس کی درائیونگ کا لے جائے تو کیا کہتے تھوڑی سی آجائے 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 تھوڑا سا طریقہ بطا دیم اس کی گیر ہے ایسا آپ کھانچیں ہیں یہ وہ لے گئے رہے ہیں اس میں ایک سارا کچھی ہے یار ایک منٹ صبر تو کرو ہمارا خیالی شوئے بھائی کی زمینوں میں کافی لطف اندوز ہوئے ہیں افتوگرافی بھی بہت زبردست اور ملے دار ہوئی ہے جو کہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں کیسے لگی ہے اور ساتھ یہ دیکھیں دینا آپ نے آپ کو بتاتا چلوں جیدر شوئے بھائی کو یہ وہ شمیز ہوئی ہے یہ خیالے ہیں یہ شملاج ہے جیسا پیدا ہے جیدر بھئی ساتھ یہ طوامخت احتر بھائی اس سے اگلی ساتھ اچھام رکح پہ ساتھشر بھی 물 یہ کھارا پانی ہے یہ کھارا پانی ہے دودھ پینے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو آئیے ہم پہلے جناب جی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم خود بھی دودھ پیں گے تو شے بھائی کریں بسم اللہ بسم اللہ کرتے ہیں سیرا یہ بھی یہ 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 کیوں جناب جی یہ سیر کا بچہ ہے تو کھڑا سے اس کوئی پیلانا جائے گے چلو پیلا پیلا یہ سفیاد نہیں ہے یہ سفیاد نہیں ہے اباندھو کہتے ہیں دودھ پینے سے سفیاد ہیتا ہے نہیں یہ نہیں اگر یہ بات ہی تو آج اس سفیاد ہیتا ہے اچھا تو شے بھائی ہے فریضہ سر انجام دیں گے جی جی شرح بسم اللہ کریں یہ دیکھیں بھی ماشا اللہ یہ دیکھیں بھی ماشا اللہ عطا یہ شکریہ یہ دیکھیں یہ بھگڑ گیا پھر آج اس میں اس میں دودھ ہے اس میں آجی دودھ یہ یہ ریرہ سے کچھ نہیں نکلنا اس طرح نہیں ہمت کی ہمت کی دیکھا کہ دودھ کیسا دبردست اور مذہتار تھا چلیں ابھی ناشتے کا ٹائم تو چلیں دیکھتے ہیں مینیوں میں کیا ہے ہمارے پاس مینیوں میں ہمارے پاس ہے جناب جی دیسی گی گھلے پراتھے آلو چکن کے ہسالن اور یہ آپ کہہ رہے ہونے کہ یہ چیز ہے تو یہ ہے شکر اور مکھن اور یہ ہے ہمارا خالص ترین دودھ تو چلیں ہم ناشتہ بھی نوش فرماتے ہیں الحمدلللہ ناشتہ اچھے سکار لیا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں شوئے بھائی کے کزن ہے ارسلان بھائی ان کی زمینوں میں تو ادھر سننے میں ہے کہ مرچ اور شملا مرچ اس کی کاشت کی ہوئی ہے تو چلیں ہم اس کا جا کے وزٹ کرتے ہیں لیجئے ہم بہن جکے ہوئے ہیں مرچوں کی فصل میں اس سائیڈ پر آپ کا میں بتاتا چلوں کہ یہ سبز مرچیں لگی ہوئی ہیں اور جو ان سے یہ میری رائٹ سائیڈ پر ہے شملا مرچ تو چلیں میں اس کی آپ کو جنسی ویڈیو ہے وہ دکھاتا ہوں شوئے بھائی ان دکھائیں ایک توڑ کے سبز مرچ توڑیں 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 یہ لگتا ہے بری کھولی یہ دکھیں جناب یہ سبز مرچ ہے اور ابھی ہم شملا مرچ کی طرف پڑھتے ہیں یہ لوگی بھی یہ لیکن یہ تھوڑی شیئے ریڈ ریڈ ہے روح توڑ روح مرچہ شیح بھئی کیے بھورا ہے یہ پرندی ہے یہاں پرندی رات مالکی نہیں یہ جناب جی یہ جن صاحب جالا سے اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ یوز ہوتا ہے سردیوں میں اس کے پر ریپنگ کی جاتی ہے تاکہ ایکسٹر جن صاحب سردی ہوتی ہے پودہ خراب نہ ہو چھوٹا پودہ ہوتا تھا ابھی موسم بہتر ہو گیا تو اس لئے انہوں نے سارا اس کو انکور کر دیا تاکہ اس کو اچھے دوب لگے اور یہ اچھے سے پھالو گیراتے ہیں اچھا تو مرچوں کے سائیڈ پر لگے ہوئے ہیں کھیرے تو چلیں ان کا بھی جائدہ لے لیتے ہیں تو ابھی آپ کو میں کھاتا ہوں کھیرے کی جن صاحب یہ جناب جی ہے کھیروں کی بیل ہے یہ بھی جال کے پر لگائی ہے کیونکہ بیل ہے تو باقی ہے آپ نے نشلا کھیرہ چیک کریں گے کافی زبردست ہے سہد ملے یہ جناب جی اس کی سے موچیں لگے ہی ہیں آئے چیک کریں کیسے فری ہو کے کھا رہے ہیں کیا زائقہ یار تازہ سبزی کا اپنے زائق ہوتا ہے جی جی آپ تازہ دون کا بھی ایسے ہی کہہ رہے تھے کیسا صحیح ہے بہترین ہے آپ جگ کریں گے باس میں نے کھا لیا جگ تو فائنلی ہم فری ہو چکے ہوئے اور کافی الحمدللہ مزہ ہے اور جناب جی ہم شویب بھائی کا تہے دل سے شکریہ دار کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی پیاری جگہ اور خوبصورت مہمان نوازی سے نوازا اور کافی اچھا لگا تو کہہ کرتے ہیں تمام بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی ماشاء اللہ شویب بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بھولایا اور یہ ساری چیزیں ایک دیہاتی زندگی مولفرید زندگی ہے ماشاء اللہ آپ بھی دیکھیں اس میں ویڈیو میں دیکھیں آپ کو سب کچھ دکھایا گیا تو بہت اچھا بہت کم آل انشاء اللہ